شہر حدربات میں وقتاً فوقتاً پیش آنے والے واقعات سے عام شہریوں میں تشویش کی لہر پائی جا رہی ہے گودشتہ شب 18 سالہ محیط نامی نوجوان کو محلک ہتھیاروں سے حملہ کر کے اس کی جان لیلی گئی یہ وعدہ سنتوشنگر پریس حدود میں واقعہ اویسی کالنی میں پیش آئی جب نامعلوم افراد نے باتچیت کے باہنے محیط کو طلب کر اس پر محلک ہتھیاروں سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں محیط جانباک ہو گیا یہاں ان تذکرہ ضروری ہوگا کہ قدیم شہر حدربات میں معاملی باتوں کو لے کر مار پیٹ اور جان لے با جیسے حملوں کی مارداتوں میں خضر اضافہ دیکھا جا رہا ہے معاشرے کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ گنڈانا سیر کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے ان کا علاقوں سے بائیک آٹ کرے تاکہ دوسرے کوئی اس طرح کے جرائم کے اقتکاب کرنے کی ہماخت نہ کر سکے آج سنتوشنگر پولیس ٹیشن لیمٹ میں اویسی کالونی کمان جو سنتوشنگر برانشاہ صاحب کی درگاہ کے خریب آتا ہے وہاں پہ ایک گھنٹہ بھر پہلے ایک مردر ہوا اٹھارا سال کا لڑکا ہے جس کا نام محید ہے وہ بچہ ارسک میں آئے با تھا پولیس ویریفائی کر رہی کیا ریزن سے مردر ہوا وہ لڑکا کوئی کہتا ہے اسٹوڈینٹ ہے کوئی کہتا ہے کہ کچھ پروٹ کا کاروبار کرتا تھا بہرحال ایک حادثہ ایسا ہوا ہے جو نہیں ہونا تھا تو جیسے ہی اطلاع ملی مقامی کارپیٹر جناب مظفر حسین صاحب اس پارٹ پہ پہنچے میں اے رکو خود پتا چلا تو میں امیڈیٹ یہاں پہ عثمانیہ ہسپیٹل آیا لڑکا کا اس پارٹ ڈیتھ ہوئی تھی ابھی پولیس والوں نے یہاں پر لے کر آیا پاسمارٹم کے لئے صبح انشاءاللہ ڈیتھ بارڈی ملیں گے ہم حیدر آباد کی پولیس سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے اوپر کڑی نگرانی کی ضرورت ہے خاص طور سے کیوں ہو رہا ہے نوجوان نسل کیوں یہ سب چیزوں میں مبتلہ ہے اس کے لئے بے انتہا پولیس کو ضروری ہے یہ سب چیز دیکھنے کے لئے اس تعلق سے میں خود بھی کمیشنر آف پولیس سے بھی بات کروں گا ڈی سی پی سے بھی بات کروں گا اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جس کے طرف سے نوجوان نسل خراب ہو ہمارا شبہ یہ ہے کہ شاید آج کل آہستہ آہستہ ڈرگ سام ہو رہا ہے وہ بھی ایک one of the reason ہو سکتا ہے چونکہ یہ نوجوان بچوں کا دوسرا کیا رہ سکتا ہے معاملہ کوئی اور معاملہ نہیں رہ سکتا بہرحال ہم خاص طور سے اس کی اطیلہ ہمارے صدر نقیب ملت بیریسٹر سعود الدین عویسی صاحب کو بھی دیئے ہیں اور اکبر الدین عویسی صاحب کو بھی دیئے ہیں ہم اس تعلق سے سیریس نوٹ لیں گے اور جو بھی خاتی ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دلانے کے لئے بھرپور کوشش کریں گے اور پولیس کو بھی یہ کریں گے کہ بھائی آپ غیر جانب دانہ طور کے اوپر اس کی پراپر انکوئری کرنا چاہئے جتنے لوگ بھی اس میں ملوث ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا دینا چاہئے